پسند کی شادی کی مال و دولت تھی گاڑیاں تھی ناز نخرے تھے لیکن ایک بیماری جب آئی تو اپنا ہی شوہر اسے چھوڑ گیا نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں اسلام علیکم نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا محضبان عمر خان ناظرین آج کی جو کہانی ہے وہ سن کے یقیناً آپ سب ایک سبق بھی سیکھیں گے اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ ایک وہ بیٹی جس کو ناز نخروں سے پالا مال و دولت تھی گاڑیاں تھی ہر چیز تھی بیٹی نے پسند کی شادی کی جس کے بعد بیٹی کو ایک ایسی بیماری آئی جس کا شوہر اسے چھوڑ کے چلا گیا وہ شوہر جنہوں نے محبت کے وعدے کیے تھے کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے لیکن ایک بیماری کی وجہ سے وہی شوہر آج ساتھ نہیں رہا بلکہ اسے چھوڑ کے چلا گیا کینسر جیسی بیماری یقین اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے تو آج اسی بیٹی کی ماں کے ساتھ ہم موجود ہیں جس کو ناز نخروں سے پالا تھا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کس طرح بیماری آئی اور کس طرح شوہر نے چھوڑ دیا اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹی ماں جی بتائیے گا کہ لبنا جس کا انٹرویو ہم نے پہلے بھی کیا تھا آپ کی وہ بیٹی ہے تو کب ہوا کیسے ہوا یہ سارا کینسر والا معاملہ بیٹی ہے انہاں دینہ کریلو دوہاں مینگاں بیوی دے کو تھوڑے بہت لڑائی چگڑے چل دے رہی دے سانا انہیں مینگاں نے آف دا کاروی بیہی دیتا بیہی تو پتہ نہیں کھا گیا ہے کھوا دیتا سو سانو نہیں بتائے گا پانچ بچے نے میری بیٹی ہے تو جو گھر تھا جو لبنا کا وہ آپ لوگوں نے اسے لے کے دیا تھا یہ بتائیے گا کہ لبنا کو یہ بیماری کب آئی تھی میری بیٹی نے تین سال ہوگا نے بیماری آئی دو سال ہوگا نے سانو سڑکا اندرول جہاں میرے بیٹی تھی میرے بانگے اسی بچن میری بیٹی پہ ریسلا آت تھی ہوگی ان ڈاکٹران نے بڑے مہنگے ٹیکے داست دیتے ہیں اسی پریشان ہے ٹیکے لوہاں دوسری کی کریا ہے میری بیٹی نے چھے زار دی پتی لگ دی رزانہ دو زار اک ٹیم دی پتی دے یونی کہ دو زار پہ یہ دی پتی اک ٹیم اسی پورا سمان کٹھا کریے دی اک ٹیم دی پتی دے تین پتیاں ڈاکٹران دست دی انہیں جندے بچوک دی اسی دور کار لینے کدی اک کار لینے پتی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو لبنا ہے اس کی عمر کتنی ہے میری بیٹی دے عمر بڑی تھوڑی ہے میری بیٹی دے صرف سنتی سال عمر ہے شانہ سین یہ لبنا کی والدہ ہیں اور لبنا جس کی عمر صرف سنتی سال ہے پسند کی شادی کی مال و دولت تھی گاڑیاں تھی ناز نخرے تھے لیکن ایک بیماری جب آئی تو اپنا ہی شوہر اسے چھوڑ گیا تو آپ یہ بتائیے گا کہ لبنا یقیناً وہ بات تو نہیں ہم سے کر سکتی تو کتنے پیسے ہیں جو علاج کے لیے چاہیے لبنا کو بیٹا پہلے انٹرویو ہویا ہے میری بیٹی دے سانو مدد ہوئی ہے امداد ہوئی ہے اللہ میاں انہوں نے چوکھا دے جنہاں ساڑھی ہی الف کیتی ہے اسی انہوں نے دعا کرنے ہیں تے میں آپ دے بیٹی دے اللہ جنہوں نے بھی تھوڑا بہت اقرال ہے اسی اللہ پھر ساڑھ کلو ہی ساڑھی کام ہون دی گئی اللہ مرز زیادہ ہون دی گئی گی میری بیٹی دی اس سٹیج دے مرز تقریباً دا سہزار پہیاں ایک دین دا ہوئے نا تے شام تکر یعنی کے صبح دو راکتے رہا تکر سانو دا سہزار خرچہ آندہ ہے باقی ٹکے جڑے ڈاکٹرانے لیکھتے دیتے ہیں انہوں نے سیاست لادے بیٹھے ہیں لادہ کو نیک بندہ کو نیک انسان میری بیٹی نو ٹکے لوا دے میں انہوں نے دعا کر دے یقیناً ایک وقت تھا پیسے بھی تھے خوشیاں بھی تھی اپنے بھی تھے آج سب چھوڑ گئے تو آپ بتائیے گا شروع میں جب لبنہ کوئی بیماری آئی تھی یا بیماری سے پہلے زندگی بہتر تھی ہاں جی اسی انہوں نے ابو بڑا کاروبار کردہ اسی انہوں نے ابو نو آٹھا ہے کوئی فوت ہو گیا ساڑا اپنا بھی کاروبار سارا تباہت برباد ہو گیا میرے کو لاغ دے پیندہ ابو زندہ ہوں نے میری تھی ہے اس طرح ہاں جی ساڑا اپنا بھی تھے جیدی آل کے بچے پہی نے اسی انہوں نے schleقد نہیں یہ ہوں نے اللہ کے شکین ہوں نے ابو نے بچا لہیں اللہ کی لوگوں نے مدد محبت بھی بچا لہیں چار سال ہوگا نے میری میع پہوت ہو اینو میرے اکی بیٹا ہے بیٹا میرا کچھ نہیں کار سکتا ہے میرا بیٹا ساڑا کل اخری جاتی انہیں نہیں یقین جیدہ ساڑے بیٹے نمائی آف دیو بیٹے نکو کاروبار کرادیا ساڑی دیادے لیا آدھا جیدہ صرف بچہ نہ کھانا پورا اندھا ہے اندھی دعائی نہیں پوری اندھی ساٹھے کلو ناظرین ہم نے آپ کو لبنہ کی والدہ سے ملوایا جن کی عمر تو صرف سینتی سال ہے لیکن وہ آخری سانسوں پہ ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انجیکشنز کی ضرورت اشد ہے تو جو لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پہلے انہیں سپورٹ کیا تھا وہ آج بھی انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے دیکھیں یہ کنن جو زندگی ہے وہ ہر انسان کی اہم ہوتی ہے لیکن جب ایک عام انسان فوت ہوتا ہے تو اتنا اس طرح کا شور شرابہ نہیں ہوتا بڑا انسان فوت ہوتا ہے تو جی پتا بھی چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہوا ہے یہ انسان اس دنیا سے چلا گیا کنن لبنہ جب ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اس ٹائم تو بڑی اہمیت تھی آج نہ باپ رہا نہ شوہر رہا نہ مال و دولت رہی لیکن مشکلات تو ہیں گھر بھی اپنا نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا جو نمبر ہے وہ ہماری سکرین پر چل رہا ہے آپ لازمی انہیں کچھ پیسے دیں تاکہ کم از کم ان کی جوان بیٹی لبنہ سنتی سال جس کی عمر ہے اس کی زندگی بچ جائے تاکہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ ہز کھیل سکے اور وہ دوبارہ اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکے اپنے میسپان عمر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی